بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہنیں میرے مائیں میں سب سے اپیل کرتا ہوں میں آج تمام پاکستانی بھائیوں سے مخاتب ہوں السلام علیکم میں آج جو اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ عمران خان کی آوالے سے عمران خان کے ساتھ میرے زندگی کی بائیس تئیس سال ہو چکی ہیں میں اس وقت بہت ینگ تھا جب میں نے عمران خان کے ساتھ شکت خانم کی کمپین چلائی عمران خان کو میں نے بہت قریب سی دیکھا ہے عمران خان اس ملک کا ایک بہت بڑا احساسہ ہے اس نے شکت خانم کیلئے کام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایک ایس سی ارگنیزیشن اسٹیبلش کی جو ورلڈ رینکنگ میں ایک مقام رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں اس ملک کو عزتی ورلڈ کپ جیتا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایک انجنیر انگویسٹی اسٹیبلش کی جو انٹرلیسٹ سٹینڈڈ کی ہے وہ اس دنیا میں پاکستان کی پہچان مل چکے ہیں مجھے افسوس اس بات کی ہے جب ایلکشن کا وقت آ جاتا ہے تو مختلف سکینڈل شروع ہو جاتے ہیں اور سارے سکینڈل کی پیچھے مسلم لیگ نون اپنا ایک غلیس پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈسٹرپ کرنے کیلئے لوگوں کے ذہن میں شکور پوشبات ڈالنے کیلئے وہ اس قسم کی منصوبی اور اس قسم کی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ عوام کو عبران خان سے بدل کرتے ہیں میں عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں نائنٹی سیون کا ایکشن شروع ہوا تو سیتا وائٹ کا اشو آ رہا ہے دو آزار اٹھارہ دو آزار دو کا ایکشن شروع ہوا تو پھر سیتا وائٹ بیچ میں آ گئی دو آزار آٹھ میں ہوا تو یہودی لابی آئی دو آزار تیرہ ہوا تو یہودی لابی آئی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پالیٹیشن مختلف لوگوں کو استعمال کر کے اور خاص کر مسلم لیگ اس کا بنیادی کردار ہے کہ وہ اتنی نیچے گر جائے کہ وہ اپنی صرف الیکشن جیتنی کیلئے اتنی نیچے جائیں اتنی نیچے لیول تک جائیں کہ وہ ہر حرکت کرنا چاہتا ہے تاکہ عمران خان کو وہ شکست دے سکے ابھی نیا ڈراما شروع کیا رہام کی آوالے سے اس کی کتاب کی چپائی کی مجھے بہت افسوس ہے میرا بانی کرے سیاست میں اس قسم کی گندگی نہ پھیلائیں اگر اس قسم کی گندگی پھیلائیں گے تو کوئی محفوظ نہیں رہے گا کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی سیاست ایک بائزت پیشہ ہے سیاست ملک اور قوم کی رہنمائی ہے قیادت ہے نمائندگی ہے سیاست میں کچھ اخلاقی اصول ہونے چاہیے میں تمام سیاسی پارٹیوں سے کہتا ہوں بے شک آپ پالیسیو پہ اختلاف کریں آپ نظری پہ بات کریں آپ اخلاقیات کی طرف اس نہ گناہوں نے حرکت نہ کرے کہ کل کسی کی عزت محفوظ نہ رہے میں عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور عوام سے میں عوام کے سامنے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس قسم کی پروپیگنڈی کا شکار نہ ہو دیکھیں عمران خان ایسا لیڈر ہے جس کی اپنی کوئی مفادات نہیں ہے عمران خان ایسا لیڈر ہے جس کی اس ملک کی علاوہ اور کوئی سوچ نہیں ہے عمران خان اگر اگر وہ اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا تو اس میں یورپ میں اس سے اچھی زندگی گزار سکتا تھا اس سے اچھی سٹیٹس سے وہ اپنا لائف گزار سکتا تھا وہ صرف سیاست کر رہا ہے اس ملک کیلئے کر رہا ہے پاکستان وائٹ پالیٹیشن ہے پاکستان میں عمران خان وائٹ پالیٹیشن ہے جو پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں جو سیلیبرٹی ہے میں عوام سے اپیر کرتا ہوں کہ اس قسم کی پروپیڈیشن کا شکار نہ ہو عمران خان کا ساتھ دے بلے پہ مہر لگائیں انشاءاللہ تعالی نیا پاکستان بنے گا وہ پاکستان بنے گا جس میں امن ہوگا جس میں میرٹ کی پالیسی ہوگی جس میں قانون کی بلدستی ہوگی انشاءاللہ تعالی جس میں تعلیم اور صحت سب کیلئے یک سا نظام اویلبل ہوگا اور نوجوانوں کیلئے انشاءاللہ تعالی روزگار کے مواقع کھلیں گے کیونکہ عمران خان ایک سرٹیفائیڈ لیڈر ہے عمران خان ایک سرٹیفائیڈ دیندار لیڈر ہے جس کو سپریم کورٹ نے سرٹیفیکیٹ دیئے کہ اس نے کوئی کرپشن نہیں کیے اس کی زندگی سب کے سامنے ہیں ایسا ریڈر جو سرٹیفائیڈ دیندار و اماندار ہو پوری دنیا اس پر اعتماد کرے گی اس ملک میں اٹریلیسمنٹ آئے گی اس ملک میں روزگار بنے گا اس ملک میں ترقی ہوگی اس ملک میں انشاءاللہ یہ ملک نیا پاکستان ہوگا میری خواہ سے عوام سے آئے ہم سب مل کے عمران خان کا ہاتھ بٹھائے عمران خان کا ساتھ دے اور ایک نیا پاکستان بنائے شکریہ